اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ نہ صرف ہمیشہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے بلکہ آپ سب پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص ہو آمین سمہ آمین آج ایک امانت جو مجھے اس لیے دی گئی کہ یہ میں آپ لوگوں تک پہنچا دوں ہوا کچھ اس طرح مجھے کال آئی سلام دعا کے بعد خیر و آفیت دریافت کرنے کے بعد ایک ایسا جملہ بولا گیا جس پہ نہ صرف میں چونک گیا بلکہ میں حیران ہو گیا کہ یہ والی جو بات مجھے کہی گئی ہے یہ ان کو کیسے معلوم ہے جب مجھے سلام کیا گیا اس وقت میں اس آواز سے طور سے چونک سا گیا تھا آواز کے اندر کچھ تو ایسا سہر کچھ تو ایسا جادو کچھ تو ایسا تھا جو والیکم سلام کہتے ہی میں مطلب ایسے بھی عدو اعترام سے آپ بات کرتے ہیں لیکن اس آواز میں اس بات میں کچھ ایسی کشش ایسا کچھ جادو سا تھا میں الیٹس ہو گیا عدو اعترام تو سب کے ساتھ ہوتا ہے وہاں پہ بھی وہی لیول تھا عدو اعترام کا لیکن الیٹ ہو گیا کہ کال کرنے والا کوئی عام شخص نہیں ہے باتیں ہونا شروع ہو گئیں مجھے اتنا اندازہ ہو گیا کہ یہ جو بھی ہیں کسی خاص مقصد کے لیے مجھے کال کر رہے ہیں یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو ہمیشہ چھپے ہوتے ہیں کبھی اپنا آپ ظاہر نہیں کرتے اس دنیا پہ بہت ساری ڈیوٹیز ہیں جو ایسے لوگوں کے کام ایسے لوگوں کے ذمہ لگی ہوتی ہیں جس کو یہ پورا کر رہے ہوتے ہیں میں نے پہلے بھی کئی دفعہ آپ کو کہا ہے اپنی باتوں باتوں میں بتایا ہے کہ یہ کیسے لوگ ہوتے ہیں مسجد سے انہوں نے نماز پڑھی عام سا حلیہ عام سے کپڑے عام سا گیٹ اپ اور جیسے ہی دروازے سے باہر نکلے کسی کو کہا السلام علیکم اس نے کہا آن نون بندہ کہا والکمہ السلام وہ گزر گیا لیکن وہ نہیں جانتا تھا وہ اس کے ماتھے کو پڑھ کے اس کے اوپر پھونک مار چکے ہیں اس ماتھے کو پڑھ کے اس کے اوپر جو بھی آفت بلائیں پریشانیاں جادو بندش نظر بد لگی ہے نہ صرف پہچان گئے ہیں بلکہ اس کے اوپر پھونک بھی مار دی ہے اپنا آپ شو کرائے بغیر کہ میں نے یہ پڑھ لیا ہے دیکھ لیا ہے اور اس کو یہ دم بھی کر دیا ہے کسی جگہ پہ موجود ہوں گے کسی واقعے کا ان کے سامنے ذکر ہو جائے گا تو اس وقت بھی یہ ایسا قطن شو نہیں کروائیں گے ہاں میں کر دیتا ہوں میں کرتا ہوتا ہوں کہہ گے اللہ خیر کرے گا کوئی بات نہیں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا اور باتوں باتوں میں کسی کو بھی محسوس کرائے بغیر وہاں پہ دم کر چکے ہوں گے چاہے اس گھر کی دیواروں کو چاہے وہ سامنے بیٹھے ہوئے فرد جو ہوتے ہیں دم کا طریقہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ماتے پہ پھونک محسوس ہونی چاہیے یہاں سے بیٹھ کے آپ ہلکا سا یوں بھی کر دیں تو یہ کافی ہوتا ہے جب مجھ سے وہ بات کر رہے تھے جو انہوں نے جملہ شروع میں ایسا کہا جو میں نے کہا نا السلام علیکم صحیح میں الیٹ ہو گیا تھا اور اس جملے کے بعد تو سو فیصد کنفرم ہو گیا کہ ان کے پاس اللہ تعالی نے کوئی علم دیا ہے یہ والا جملہ یہ والے جو انہوں نے بات کہی ہے یہ کسی کو نہیں پتا میری ذات کے علاوہ میری فیملی تک کو بھی نہیں پتا اور اگر یہ بات یہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطابق ہے یہ علم رکھتے ہیں میں سمجھ گیا مزید مجھے کچھ پوچھنے کے ضرورت نہیں تھی انہوں نے باتوں باتوں مجھے کہا بیٹا ایک بات بتائیں میں نے کہا جی پتا ان کو تھا پھر بھی تصدیق کرنے کے لیے یہ آپ نے ایک پچھلے دنوں میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی ہے اچھا قطعن انہوں نے ابھی تک اپنا انٹروڈکشن نہیں دیا آپ نے آپ بارے میں نہیں بتایا وہ بالکل جس طرح کہنا شو ہی نہیں کرواتے میرے ساتھ بھی اسی طرح ایک عام انسان بن کے بات کریں جبکہ میں جان چکا ہوں یہ عام انسان نہیں ہیں وہ اسی طرح بھیہیو کر رہے ہیں بالکل ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے بیٹا یہ جو ایک آپ نے آیت بتائی ہے یا علی مولم نی یا خبیر و اخبر نی تو یہ آپ نے کہاں سے پڑھی ہے آپ کو کس استاد نے دی ہے کیا آپ کی استاد جی نے دی ہے اور اس کا ترجمہ کیا ہے یہ کس مقصد کیلئے ہے تو میں اب ان کا منتظر تھا کہ اس کا جواب تو دے دوں لیکن ان سے پوچھوں باقی بھی ہماری باتیں ہوئیں ہیں اس کے متعلق وہ کیوں ذکر کر رہے ہیں انہیں گذرہ پڑھ کے سنائی ہے اسی طرح پڑھ کے سنا دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی مولم نی یا خبیر و اخبر نی اچھا انہوں نے کہا اس کا پروسیجر کیا ہے میں نے وہی پروسیجر جو آپ لوگوں کو بھی شیئر کرائے ہوئے میرے خیال میں اس کو پر میں نے کمپلیٹ سے ایک ویڈیو بنا دی ہوئی ہے وہی طریقہ جو آپ کو ڈیٹیل سے بتایا ہے مقصد سن کو کہہ دیا فرمائش کی پھر سے سنائیے پھر سے سنا دی کیونکہ اب مجھے اس بات کا اس چیز کا تو احساس ہو چکا تھا پھر سے اس طرح پڑھ دی بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ اب جب پڑھتے ہوتے ہیں آپ کی ایک روٹین بن چکی ہوتی ہے تو سپیڈ بھی ہوتی ہے اس نے کہا اس کا ترجمہ یا علی معلم نی اے علم رکھنے والے علم اتا کر یا خبیر او اخبر نی اے خبر رکھنے والے خبر اتا کر یا وہاو اے بے انتہا اتا کرنے والے حبلی اتا کر من اسرار دنیا وال آخرت دنیا اور آخرت کے اسرار و رحموز ایسے باتیں ہوتی رہیں انہوں نے کہا پھر کچھ اس طرح کی باتیں ہوئیں جو اب میں یہاں پہ شیئر تو نہیں کر سکتا لیکن انہوں نے کہا آج ایک امانت ہے جو آپ تک پہنچانی ہے اور بیٹا خواہش ہی ہے آپ اس کو آگے مہنچا دیں میں نے کہا جی ضرور میری خواہش ہوگی کچھ ایسا ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں ایک واحد چیز میں کہتا ہوتا ہوتا علم ہے جو جتنا بانٹا جائے اتنا زیادہ بڑھتا ہے دنیا کی تمام چیزیں بانٹنے سے کم ہو جاتی ہے سوائے علم کے جی میں نے کہا ضرور بتائیے بہت سارے اسم آزم ہیں اب اس ویڈیو کو جو دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں وہ ایک نہیں ہیں کئی ہیں اور تمام مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں میں نے ہمیشہ آپ لوگوں سے ایک بات کیا ہے پھر آج رپیٹ کروں گا اور ہمیشہ کہتا رہوں گا آپ لوگوں سے میں کوئی بھی عالم نہیں ہوں میں ایک بالکل عام انسان ہوں زندگی میں سیکھنے کا جنون ہے شوق ہے سیکھ بھی رہا ہوں مرتے دم تک سیکھوں گا آج بھی ایک سٹوڈنٹ ہوں سو سیکھ رہا ہوں لیکن وہ چیزیں جو میں نے سیکھی مجھے لگا کہ مجھے ان سب لوگوں کو بتانی چاہیے جن کو شوق ہے میں نے ایک وعدہ کیا تھا آپ لوگوں سے جن کو سیکھنے کا شوق ہے میں آپ کو سیکھا ہوں گا تو میں آپ کو سیکھا بھی رہا ہوں استاد تو میں خود نہیں ہوں میں خود ایک شاگرد ہوں جو سیکھا اس پہ عمل کیا وہ آپ لوگوں کو بھی بتایا بہت سارے لوگوں کابی سے مجھے فیڈ بیک آیا ہے کہ پڑھنے سے ایسا دلی سکون مل رہا ہے اسی کو یہ پڑھ رہے ہیں لوگ میں نے آپ کو بتایا تھا لوگوں نے پچاس پچاس سال پڑھائے روز رات کو ایک تسبیح یعنی کہ سو دانے سو مرتبہ ایک تسبیح پڑھ کے لوگ سوتے ہیں میں خود بھی اس طرح روز پڑھ کے ہی سوتا ہوں میری عادت ہے بہت عرصہ ہو گیا پڑھتے ہوئے انہوں نے کہا بیٹا یہ جو اب تسبیح لوگوں کو آپ نے سکھائی ہے بلا شک بلا شبہ بلکل سو فیصد آپ نے اتنی بڑی چیز ان کو دی ہے میں حیران ہوا ہوں عمریں گزر جاتی ہیں ایسی چیزیں ڈھونڈنے میں اس میں کوئی شک نہیں آپ نے بہت بڑی تفعہ دیا ہے لوگوں کو تو اسی کو دیکھتے ہوئے ہیں بیٹا میں آپ سے آج ہم کلام ہوا ہوں اور کہا ہے یہ میری طرف سے ایک تفعہ ہے جتنی بھی لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کو یہ دے دیجئے میں نے کہا جی بسم اللہ کیجئے میں ضرور لوگوں کو بتاؤں گا تو انہوں نے اسی میں سے کہا ایک لفظ یا علی معلم یا خبیر اخبرنی یا وہابو حبلی من اسرار دنیا والا آخرہ یا وہابو انہوں نے کہا ایک ایسا اسم آزم ہے بہت سارے ہیں لوگ تلاش میں آج تک کوئی یہ نہیں کہ سکا یہی ایک ہی ہے اس لیے یا وہابو ایک ایسا اللہ کا نام ہے یا وہابو جس کا ترجمہ ہے بہت زیادہ عطا کرنے والا وہ تمام لوگ جن کی کوئی حاجت ہے خواہش ہے زندگی میں چاہتے ہیں میں یہ کرنا چاہتا ہوں جس کے بعد قرائے کا گھر ہے وہ اپنا ذاتی مکان کی خواہش رکھتا ہے کسی کو پر کرزہ چڑ گیا ہے وہ اس کرزے کو اتارنا چاہتا ہے کوئی دل کی مراد ہے وہ مراد پوری کرنا چاہتا ہے تو اس کے دو طریقے ہیں ایک تو وہ تمام لوگ جو دوسرے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں میں ان کو ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں کبھی بھی آپ نے ان چکروں میں نہیں پڑنا کسی کی پاس جائیں آپ کے ہر مندے کا اپنا ملک ہے مذہب کے حساب سے وہاں پہ جاتے ہیں بابیں ہیں فلانے ہیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے کبھی کوئی بھی بیماری ہوتی ہے سب سے پہلے ڈاکٹر کے پاس جائیں کسی وہم میں نہیں پڑنا کسی شک میں نہیں پڑنا ڈاکٹر کے پاس جائیں اپنا کمپلیٹ چیک اپ کروائیں جب وہ آپ کو بتا دیں کہ آپ کے ساتھ کوئی بھی بیماری نہیں ہے تو اس کے بعد بھی ایسا نہیں ہے پیروں فقیروں کے بعد بھاگ پڑھیں پھر تو جی جادو ہوگا نہیں ایسا نہیں ہوتا ایسا نہیں ہوتا کیونکہ پھر میں نے آپ کو بتا ہوا ہے کچھ بیماریاں بھی ایسی ہیں جن بیماریوں کا شکار ہو گئے انگزائیٹی ہو گئی اور بیماریاں ہیں شیزوفرینیاں بہت ساری ہیں آپ اس کی وجہ سے بتیں آج کل ہر شخص ٹینشن میں ہے تو ٹینشن کو دور کرنے کے لیے بجائے آپ ٹینشن میں پڑھے رہے ہیں کیا پڑھیں گے وہ تمام لوگ جو دوسرے مذہب سے ہیں آپ لگاتار مقصد دل میں رکھیں مراد دل میں رکھیں آپ پڑھئے یا وہابو یا وہابو یا وہابو وہاب لفظ ہوتا ہے واو ہے علفہ بے وہاب نام بھی ہوتا ہے وہاب یا وہابو یا وہابو اس کو لا تعداد پڑھئے کوئی بھی دل کی مراد ہے خواہش یہ مراد ہو سکتی ہے یا اللہ میری ماں کو ٹھیک کر دے مراد ہے خواہش ہے اللہ کی ذات نے ٹھیک کرنا علاج آپ نے جاری رکھنا ہے ایسا نہیں کرنا علاج چھوڑ دینا علاج جاری رکھے کہتے ہیں دواء اور دعا نہ اکیلی دعا نہ اکیلی دواء دونوں کو شامل رکھنا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا دعا بھی دواء بھی لیول ہے نا کچھ کے تو لیول وہ چلے جاتے ہیں جب اللہ کے ساتھ ان کا رابطہ ہو جاتا ہے تو وہ تو پھر دواء چھوڑ دیتے ہیں نا دعا بھی ان کے لیے وہ لیول ہیں ہم عام انسان ہیں تو ہمارا لیول کیا ہے دعا ساتھ میں دبا یعنی علاج اور اس کے ساتھ دعا کیا آپ کو یہ دعا ہے میری ماں ٹھیک ہو جائے میری بہن کے ساتھ یہ مسئلہ چل رہا ہے ایک بہن نے پچھلے دنوں رابطہ کیا ان کی بہن ہے ان کے ساتھ شدید مسئلے چل رہے ہیں تو آپ بہن ہو کے ان کے لیے یا وہابو یا وہابو یا وہابو یا وہابو لا تعداد کسرت سے پڑھئے اور ذہن میں انہی کو لا کے انہی کی طرف دم کر دیجئے آج سو دفعہ پڑھا ان کی طرف پھونک مار دی خاص طریقہ بھی ہے یہ ان کے لیے ہے لا تعداد میں نے کہا ہے جو دوسرے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں جو مسلمان نہیں ہیں جو مسلمان ہیں ان کیلئے سپیشلی جو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے انہیں کہنا ہے کہ وہ لوگ جن کے دل میں مراد ہے جو میں نے جتنی باتیں گھنائی ہیں اس کے لیے دو طریقے ہیں چاشت کی نماز کی جو آخری سجدہ ہوگا یہ انہی کا بتایا ہوا ایز اٹیز میں آپ لوگوں تک پہنچا رہا ہوں جو امانت ہے چاشت کی نماز کا جو آخری سجدہ ہوگا اس آخری سجدے میں چالیس مرتبہ فورٹی ٹائم چالیس مرتبہ یا وہابو یا وہابو یا وہابو یا وہابو آپ نے پڑھنا ہے آخری سجدے میں اور اکیس دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے ریپیٹ کر دیتا ہوں چاشت کی نماز کا جو آخری سجدہ ہوگا آخری سجدے میں چالیس مرتبہ یا وہابو پڑھنا ہے اکیس دن تک آپ نے یہ وظیفہ یہ عمل کرنا ہے کچھ بھی نہیں کرنا چاشت کی نماز پڑھنی ہے اور اس کے آخری سجدے میں چالیس مرتبہ یا وہابو پڑھنا ہے کتنے دن؟ اکیس دن دوسرا طریقہ رات کو اندھیرہ تحجد سے پہلے رات کا کوئی بھی پہر ہو اس میں دو رکعت نماز نفل ادا کرنے ان تمام لوگوں کے لیے بیٹے کا رشتہ نہیں ہو رہا کرد نہیں اتر رہا مکان اپنا چاہیے بیماری سے چھٹکارا چاہتے ہیں لڑائی جاتے کسی بھی مقصد کے لیے یہ بہت انہوں نے کہا جی میں آگے بتاتا ہوں آپ کا کرنا کیا ہے رات کے ٹائم اندھیرے میں دو رکعت نماز نفل ادا کرنی ہے اور اس کے بعد سر ننگا ہونا چاہیے اگر آپ نے نماز پڑھتے ہوئے سر میں کوئی کیپ پہنی ہوئی ہے رومال باندھا ہوا ہے کچھ بھی ہے ٹوپی ہے آپ نے سر کو اتار لینا ہے ننگا سر کرنا ہے یہ شرط ہے ننگے سر کے ساتھ مطلب ننگے سر سے مراد کوئی بھی چیز طرح نماز پڑھتے ہوئے ٹوپی آپ کو پہنی ہوتی ہے وہ اتار دیں دوپٹہ ہے اگر کوئی خاتون کر رہی ہے تو خاتون بھی دوپٹہ سر سے اتار دے گی اصل میں یہ جو لفظ کہا گیا ہے خاتون کے لیے مرد بھی نماز پڑھتے ہوئے کیپ پہنتے ہیں لیکن خاتون ہے تو وہ سر سے دوپٹہ اتار دیں گے یا وہاں وہ دو رکعت نفل کے بعد سو مرتبہ پڑھنا ہے اور اس نیت سے پڑھنا ہے حاجت پہلے ہی رات مکمل ہو جائے گی نہیں ہوئی دوسری رات پڑھیں نہیں ہوئی تیسری رات پڑھیں جب تک حاجت پوری عموماً وہ کہتے ہیں تین راتوں سے پہلے پہلے حاجت پوری ہو جاتی ہے مطلب اگر کسی کو مکان چیئے تین راتوں میں مکان تو نہیں ملے گا نا لیکن اس کو سورس بن جائے گا کہ اس کو مکان ملنے والا ہے اس کو پتہ لگ جائے گا میرا مکان آ جائے گا سو تین راتوں کا یہ عمل ہے لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے انسان کے اوپر پڑھنے والے کی نیت کیا ہے پڑھنے والے کی جستجو پڑھنے والے کا توقل پڑھنے والے کا یقین کامل کتنا ہے جتنا مضبوط یقین کامل ہوگا ہو سکتا ہے ایک رات پڑھتے ہی جیسے اب اٹھے آف کام ہو چکا نہیں تو دوسری رات نہیں تو تیسری رات پہ ہنڈر پرٹن ہو جاتا ہے نہیں ہو رہا تو پھر آپ اس کو کانٹینیو رکھئے کچھ مقاصد ایسے ہوتے ہیں جو تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں تو اس کے لیے شاید تھوڑا سا آپ کو تین راتیں چار راتیں پانچ چھے میں پڑھتے رہے ہوں یہ دو طریقے میں آپ کو بتایا تین طریقے بتائیں ایک چاشت کی جو نماز کا آخری سجدہ ہے اس میں چالیس مرتبہ پڑھنا ہے اکیس دن تک ایک یہ طریقہ بتا دیا دوسرا طریقہ رات کے کسی بھی پیر دو رکعہ نماز نفل پڑھ کے مرد ہو یا عورت سر پہ کچھ نہیں لیں گے نماز میں لیں گے نماز کے بعد سر پہ کچھ نہیں لیں گے اور سو مرتبہ یا وہابو پڑھیں گے اور اس کے بعد دعا مانگ لیں گے دو طریقے ہوگے وہ تمام لوگ اچھے یہ والی ضرور نہیں ہی مسلمان کریں گے تمام مذہب بلے کر سکتے ہیں لیکن کیونکہ ان کے لیے چاشت کی نماز اور کیونکہ ان کے لیے دو رکعہ نماز نفل ان کے لیے مشکل ہے تو اس لیے لفظ میں نے استعمال کیا کہ پھر وہ کیا کریں گے روزانہ کی بنیاد پہ جتنے بھی باقی مذہب والے ہیں سو مرتبہ یا لا تعداد کم سے کم سو مرتبہ لیکن جتنا زیادہ پڑھیں گے یا وہابو یا وہابو یا وہابو اتنا زیادہ ان کی جو بھی دل کی مراد ہوگی جو بھی خواہش ہوگی وہ پوری ہو جائے گی آخری بات یہ ایک انہوں نے مجھے امانت دی انہوں نے کہا بیٹا یہ ایک ایسی چیز ہے جس طرح حکمت میں آپ جائے نا کسی حکیم کے پاس تو کوئی چیز انتہائی سستی ہوتی ہے اس کی ویلیو ہی نہیں ہوتی وہ کم سے کم جس طرح کرنسی میں دس روپے ہوتے ہیں انڈیا پاکستان میں دس روپے کا کونسپٹ اس میں ہم تو کہتے ہیں اتنی مہنگائی اس میں کچھ ملتا ہی نہیں ہے تو انہوں نے کہا حکیموں کے پاس کچھ پانچ روپے یا ایک روپے والی چیز بھی ایسی ہوتی ہے جس کی تاثیر لاکھ روپے کی ہوتی ہے لیکن پتہ اس حکیم کو ہوتا ہے کہ یہ ہے تو نظر تو معمولی چیز آ رہی ہے کوئی وقت نہیں ہے کوئی اس کے پیسے نہیں ہے کوئی مہنگی نہیں ہے تو لوگوں کی نظرے میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے لیکن اصل میں اس کا اتنا فائدہ ہے جو اس کو پتا ہوتا ہے اسی طرح انہوں نے کہا ہم جب آیات کو پڑھتے ہیں بہت سارے ہیں ایک اور ہے اس میں آزم میں وہ بھی بتاؤں گا تو اسی طرح جب ہم نام پڑھتے ہیں اللہ لفظ کہتے ہیں استغفراللہ لفظ کہتے ہیں ان کی تاثیر ہے استغفراللہ کی ایک اپنی تاثیر ہے یا وہابوں کی اپنی تاثیر ہے اور اسی طرح میں آپ کو سمجھا چکا ہوں سائنس بھی کہتی ہے تمام لفظ جو ورڈنگ ہے ان کی ایک انرجی ہے استغفراللہ کی اور انرجی ہے یا وہابوں کی اور انرجی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اور انرجی ہے یہ جو ہے اس کی اور انرجی ہے ان تمام آیات کی اپنی اپنی انرجی ہے پھر کیا ہے کیونکہ میں اس لئے جلدی پڑھتا ہوں میرے سپیڈ ہے اس کی اور انرجی ہے اس کی اور انرجی ہے اچھا اب کوئی اگر پور بھی پڑھ رہا ہے ان کی اور تاثیر ہے یہ جتنے بھی کلام ہیں یہ سائنس سے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں وہ کہتے ہیں ان کی ایک اپنی تاثیر ہے ورڈنگ کو جب ایک مخصوص دفعہ پڑھا جاتا ہے لاکھوں کروڑوں عربوں دفعہ جب پڑھا جاتا ہے تو ان کے اندر ایک تاثیر پیدا ہو جاتی ہے تو ہر ورڈ کی ایک اپنی تاثیر ہے یا وہابو آپ پڑھیں گے تو اس کی تاثیر کیا ہے میری مراد پوری ہو جائے عطا کرنے والے یا وہابو اے عطا کرنے والے یا وہابو اے عطا کرنے والے جب آپ اس سے یہ گردان کرتے ہیں اور اس سے مانگتے ہیں اے عطا کرنے والے تو وہ عطا کرتا ہے وہ عطا کرتا ہے تو اس سے مانگئے اور ان بزرگوں نے آپ کے دل میں ہوگا بہت سارے لوگ کمنٹس میں پوچھ لیں گے کہ کیا ایسی بات کہی کہ آپ چاہوں گے وہ ایسی بات کہی کہ میں نے آپ سے کہا ہوئے چلو میں بتا دیتا ہوں میری وائف تک بات کا نہیں پتا میرے استاد محترم کا کون ہے ان کا نام کیا ہے یہ کسی کو شرط ہے میں نے نہ بتایا ہے نہ بتاؤں گا انہیں ڈریکٹ مخاطب ہی یہ کیا تھا آپ ان کے شاگردوں میں سے ہیں تو مجھے پتا تھا یہ کوئی نہیں جانتا ان کا نام لے کے اگر کوئی کہہ رہا ہے تو یہ علم ہے علم رکھنے والا ہے اور ایسی بہت ساری اور بھی انہوں نے باتی کی میں نے کیا کچھ کر رکھا ہے کیا کچھ پڑھ رکھا ہے انہوں نے کوڑ کر دیا یہ یہ کیا یہ اچھا کیا اس پر انہوں نے گھبرا گئے تھے لیکن ٹھیک ہے تم نے یہ قبر کر لیا پتا لگ گیا یعنی کہ جو کچھ آپ نے کر رکھا انہوں نے کھول دیا کہ مجھے پتا ہے تم اس وقت کس سٹیج پہ ہو کیا کچھ تم پڑھ چکے ہو کیا چلا یا وظیفہ کر چکے ہو اور کیا کیا کر چکے ہو ان کو سب پتا تھا تو انہوں نے آ کے جی یہ مجھے کہا بیٹا میری طرف سے اچھا یہ نہیں رابطہ نہیں دیا مجھے کہ میں کیسے رابطہ کروں گا کس طریقے کروں گا ان کے اپنے نمبر سے کوئی کال نہیں آئی تھی کہ میں ان کو بہت دوبارہ کال کر سکتا ہوں ان کو ٹریس سکتا ہوں قطعن نہیں وہ آئے ایس انداز میں آئے کہ میں آپ خود بھی چاہوں ان کو ٹریس کرنا نہیں کر سکتا اور وہ پاکستان کا نمبر نہیں تھا باہر کا نمبر تھا وہ نیٹ کے ذریعے کال کی گئی تھی اس نمبر کو میں نے ٹریس کیا اور نے کہا جی ایک کارڈ کے ذریعے یا پتہ نہیں نیٹ کے ذریعے کال تھی اس پہ کال نہیں جا سکتی باہر کا نمبر تھا اور وہ صرف آئے محبتیں بانٹیں بہت سی مجھے دعائیں دیں اور کہا اس عمل کو جاری رکھنا اس میں انہوں نے بہت ساری مجھے پریڈکشن دی کہ آگے تم یہ بھی کرو گے یہ بھی کرو گے اور انہوں نے مجھے یہاں تک بتا دیا کہ آج کل تمہارا پروگراموں میں جیتنا بھی پتا ہے تمہارا پروگرام آنے سے فائدہ ہوا ہے اور وہ تم پہ صرف بلیو کرتے ہیں بہت سورے لوگوں پہ بلیو نہیں کرتے تھک کار کے بہت سارے لوگ جو تمہارے پاس آئے اور تم نے ان کو بتایا انہوں نے کیا ہے وہ ہو گیا ہے تو تم پہ بہت بلیو کرتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کے کام ہوئے یہ اب انہوں نے کہا ہے آپ تو فیڈ بیک دیتے ہیں مجھے بتاتے ہیں میں کہتا بھی ہوں آپ لوگوں نے کہا جی ہمارا کام ہو گیا مجھے خوشی ہوتی ہے انہوں نے کہا بہت سارے لوگ تم پہ یقین کرتے ہیں اسی طرح اس کلام کو بیچنا مت اس طرح بانٹتے رہنا اللہ کی رضا کے لئے تو جی میں بانٹ رہا ہوں انشاءاللہ بانٹتا رہوں گا آپ لوگوں کا پیار چاہیے تو بس یہ ہے آپ کو جو مجھے پتا ہے انشاءاللہ میں آپ کو سٹیپ بے سٹیپ بتاتا رہوں گا فیلال یہ بہت بڑا عمل تھا جو میں آپ لوگوں کو سکھایا اپنے کرز کو اتارنے کے لئے اپنے گھر کو خریدنے کے لئے گاڑی خریدنے کے لئے حج کرنے کے لئے عمرہ کرنے کے لئے باہر سفر کرنے کے لئے پاس ہونے کے لئے رشتے کے لئے بیماری سے شفایاب ہونے کے لئے کسی بھی مراد کو پورا کرنے کے لئے آپ یا وہابوں کو تین طریقے بتا دیئے سارا دن لا تعداد پڑھئے چارشت کی نماز کے آخری سجدے میں چالیس مرتبہ اکیس دن تک پڑھئے یا پھر رات کو دو رکعت نفل پڑھ کے نفل پڑھنے کے بعد سر سے کپڑا دھپٹا ٹوپی اتار کے سو مرتبہ یا وہابوں کی تسبیح کیجئے جب تک آپ کی مراد پوری نہیں ہوتی ان نے کہا بیٹا یہ بہت بڑا قیمتی گفت ہے جس طرح آپ نے لوگوں کو دیا میری طرف سے یہ گفت سب لوگوں کو نام تک انہوں نے اپنا کہا نہیں بتانا نہ انہوں نے برہر اس کو چھوڑ دیں انہوں نے کہا یہ گفت دے دیجئے گا لوگ انشاءاللہ آپ کو بھی دعا کریں گے اور گمنام مجھے بھی دعا کریں گے تو یہ تھی جی امانت ایزیٹی جو میں نے پہنچا دی آج کچھ تھے پیشنٹ اس طرح کے جن کے ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ان کے ساتھ کیا چل رہا ہے بہت سارے ہیں جن کے جسم کے اوپر عجیب سا ہو رہا ہے تعویز نکلیں وہاں ایسی بہت ساری ویڈیوز تھی تو میں نے آج نہیں شیئر کی اس لیے کہ نیکسٹ انشاءاللہ بودھ کو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ تازی تازی کال تھی اور تازہ تازہ ایک امانت تھی جو آپ تک پہنچا نہیں تو آپ تک پہنچا دی جمعہ والے دن بہت سارے لوگوں نے اپنے سوال جو میں آپ کے سوال کے نام سے پروگرام کرتا ہوں اس میں آپ کے سوال بھیجے ہوئے ان سب کو جواب انشاءاللہ ملے گا جو پچھلے جمعہ مجھ سے چھٹی ہوگی تھی اس کا بھی جواب دے دوں گا ان سب کو بھی شامل کروں گا نئے بھی ہیں ان کو بھی شامل کروں گا طریقہ جاتے جاتے بتا دوں گا اس دفعہ بھی ان کو میں نے شامل نہیں کیا جنہوں نے تصویر تو بھیج دیا لیکن اس کے نیچے وائس میسج بھیجا ہے وہ شامل نہیں ہوں گے جن کو لکھنا نہیں آتا وہ بے شک کاغذ پہ لکھیں کسی سے لکھوا لیں کاغذ پہ لکھوا کے اس کی تصویر کھینچ کے بھیج دیں اس کا سمپل طریقہ ہے اپنی کلیر ایک چہرے کی تصویر بھیجئے این کے کالی لگائی ہوئی ہیں تو اتار دیجئے چہرے کی کلیر تصویر پہلے شیئر کیجئے ویٹس اپ پہ اور اس کے بعد آپ اپنا نام آگے نام لکھئے والدہ کا نام والدہ کا نام لکھئے شہر اور ملک لاہور میرا شہر ہے پاکستان میں میں رہتا ہوں یہ لکھ دیجئے اس کے بعد کوئی مسئلہ لکھنا چاہتے ہیں وہ الگ سے میسیج کیجئے یا لکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے میں آپ کو خود بتا دوں گا آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کا نام نہ لوں تو آپ لکھئے پہلے تصویر شیئر کرائیے اس کے نیچے فرضی نام نام فرضی ماں کا نام نام شہر ملک کا نام لکھے آپ مجھے سینڈ کر دیجئے اور میرا ویڈس اپ کا نمبر ہے پلس نائن ٹو پلس نائن ٹو اور پاکستان میں جو موجود ہیں وہ ڈریکٹ ملائیں گے اس ویڈس اپ نمبر پہ اپنے سوال بھیجئے انشاءاللہ جمعہ والا دن آپ کو ان سوالوں کا جواب ملے گا اور آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے ایسا جس کی ویڈیو بنا گیا آپ مجھ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ ویڈیو کو موبائل کو سیدھا پکڑنے کی بجائے ایسا موبائل کو رکھئے اس انداد میں ویڈیو بنائیے اور مجھے سینڈ کیجئے اس ویڈیو کو پروگرام میں بھی شامل کروں گا اور اس کا حل بھی بتاؤں گا آج کے پروگرام سے مذہر ملے کو دیجئے اجازت اپنا ڈیسرا کیا لکھئے گا خدا حافظ